مگلہ ڈیم کے پاس اے حضور سوال یہ ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی حکومت کسی مذہبی فرقہ کو اقلیت یا غیر مسلم قرار دے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کو اس لیے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے کہ احمدی مسلم تعلیم یافتہ ہیں اور خدمت خلق کے ذریعے پاکستانی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے ملکی اور غیر ملکی حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ احمدی مسلم یہ کام کر سکیں کیا یہ میرا خیال درست ہے یا کوئی اور وجہ ہے سوفی سے درست ہے اصل بات جلسی ہے دیکھیں آپ مسلمانوں کی میں سے علماء کی وہ تحریک جو خالصتاً احمدیت کی مخالفت پر شروع سے وقف رہی ہے ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں وہ ہر کوشش کے بعد اپنی ناکامی کو محسوس کرنے کے بعد یہ سمجھ چکے کہ جو ہتیار ہم نے احمدیت کو روکنے کے لیے استعمال کیے وہ کارگر نہیں ہوئے احمدیت اس سے باہر نکل گئی اور ان کا ایٹیچوڈ سٹیف ہوتا چلا گیا اور زیادہ سٹیف ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اگر قانون ان کو ملکی قانون ان کو غیر مسلم قرار دے دے تو اتنی بڑی دیوار حائل ہو جائے گی ان کے اردگرد کہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دیوار کو پھلان کر پھر احمدیت میں داخل ہو یہ بہت صحیح تذیہ آپ نے فرمایا ہے یہ دیکھنے کی وجہ ان کا یہ مقصد نہیں کہ خدمت خلق نہ ہو ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے اندر کردار ایسا پیدا ہو چکا ہے جو پھر کردار سے کھنچتی ہے اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے اس کے جو نش و نمہ ہے اس کو روک سکیں اس پر وہ دیواریں کھڑی کرتے رہے پہلے چھوٹی پھر اور بڑی پھر انہوں نے دیوار یہ بنائی کہ غیر مسلم قرار دے دو وہ بھی فیصلہ ہو گیا جب غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں 84 کی بات ہے 74 کی بات ہے 74 سے لے کر جو بعد کے دس سال آئے ہیں انہوں نے احمدیت کی رفتار کو تیز تر ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہ وہ جب 84 میں فیصلہ ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے یعنی کروائیاں مکمل ہو رہی تھی تو اپریل کے آخری دنوں میں میں اسلام آباد تھا اور مجھے بھنک پڑ چکی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا معلوم کرنے کے لئے قریب سے کہ آخر یہ کیا کچھری پک رہی ہے اس وقت حکومت کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ میری مجلسے سوال و جواب میں آنے کے لئے پشاور تک سے ٹرک اور بسیں بھر بھر کے آ رہی تھی اور اسلام آباد سے دور دور تک سو سو دو دو سو میل سے لوگ یہ پتہ کر کے کہ امام جمعیت احمدیہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور اس کے مجلس میں ہر ایک کو کھلا سوال کرنے کی اجازت ہے علماء بھی آ رہے تھے اور دوسرے بھی آ رہے تھے اب یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے دفعہ ایک سو چتالیس لگا کر ان لوگوں کے رستے روکے اور کہا کہ ان کو یہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم باطل تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ علماء بیچ میں داخل کرتے اور وہ کھلے سوال کر کے اس مجلس میں جس میں میں پابند تھا سب کو جواب دینے کا اس میں ہمیں جھوٹا ثابت کرتے یہ یہ آن ریکارڈ بات ہے یہ تو حکومت کے جو ریکارڈ ہیں ان کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا یہ تاریخ کیسا بن چکے ہیں جو اٹک پہ پوسٹ تھی بریچ پہ اس پر تین بسیں پتھانوں کی واپس کی گئیں جو قبائلی علاقے سے یا دوسری جگہوں سے اس مجلس میں شامل ہونے کیلئے آ رہے تھے لیکن کمزوری کا حال یہ تھا کہ پھر بھی مسجد بھر جاتی تھی اور اچھل جاتے تھے لوگ باہر حالت یہاں تک پہنچی میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے بڑی دلچسپ کہ میں نے کہا کہ جس ملیٹری کے حوالے سے احمدیت کو دراصل غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اسلام سے باہر قرار دیا گیا ہے وہاں مجلس لگنی چاہیے سنانچہ وہ جو ملیٹری کا دائرہ ہے راولپنڈی سے ایک طرف کیا علاقہ وہ کہلاتا ہے جو پشاور روڈ کے ارزگرد ہے ہاں آہ کینٹ کا علاقہ وہاں مجلس لگائی وہاں ان کے جرنیل آئے وہاں ان کے بریگیڈیز آئے وہاں ہر طبقے کے افسران آئے ان کی ریکارڈنگ ہوئی اور وہ ویڈیو ہمارے پاس محفوظ ہے وہ افسران جنہوں نے شروع میں بڑھ بڑھ کر سوال کیے اور ثابت کرنا چاہا کہ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے وہ درست تھے میرے جواب کے آخر پر بعد ان میں سے آپ کو روتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایک بھی سر نہیں تھا آخر پر جو یوں ہر رہا تھا سب تائید میں ہر رہے تھے یہ وہ چیز تھی جس نے پینک کریٹ کیے ہیں اور وہ فیصلے جو ہو سکتا ہے کچھ تاخیر سے ہوتے وہ افرہ تفریمیں جلدی کیے گئے ہیں پھر تو اصل بات یہ ہے کہ مخالفت یعنی علماء کی طرف سے جو مخالفت ہوا کرتی ہے الہی جماعتوں کی اس کی دراصل بنیاد عقیدے کے اختلاف سے بڑھ کر جیلسی پر ہوتی ہے اور یہی مخالفت کی وجہ حضرت مسیح کے زمانے میں موجود تھی ورنہ کونسا ایسا عقیدہ آپ نے پیش فرمایا تھا جس پہ قیامت برپا ہو جاتی یہی تھا نا کہ ایک گال پہ تھپر مارد سے دوسرا آگے کر دو اس میں کون سی خطناک بات ہے مگر اس وقت کے علماء جانتے تھے کہ یہ انقلابی بات ہے حالات ایسے پک چکے ہیں کہ اب یہی عقیدہ ہے جو پنپے گا اور ظلم کا عقیدہ اب نہیں چل سکتا وہی صورتحال احمدیت نے عملا اسلام کے دائرے میں پیش فرمائی اور اسے گھبرا کر علماء نے ایک کے بعد دوسری کوشش کی پھر زیاد صاحب تشریف لے آئے اور یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کو اسلام مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں مسلمانوں کی طرح چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ازان دینے کی اجازت نہیں یہ سب کچھ کیا نا یہ کرنے کے بعد عملن کیا کیا عملن یہ کیا کہ صوفیت ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں سے اگر کسی کو مشابیت ہے تو صرف جماعت احمدیت کو ہے اس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر قصد سے لوگ احمدی ہوئے کہ اب ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ بہتر فرقے کون تھے اور تہتر فرقے کون ہیں اس کی منطق آپ سمجھیں تو آپ حیران ہوں گے بہت گہری بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی طرح میری امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ایک تہتر وی جماعت ہوگی جیسا کہ مسیح نے ایک تہتر وی جماعت پیدا کی تھی وہ تہتر وی جماعت درست ہے جب پیچھان کوچھی گئی کہ کیسے پتا چلے کہ ان بہتر کی تھیلی میں سے تہتر بھی کون سی ہے اور بہتر کون ہے تو بڑا مشکل سوال تھا کیونکہ جیسے ابھی آپ سے پہلے مرزا صاحب نے سوال فرمایا ہے کہ سارے انڈے ہی کہلاتے ہیں نا مسلمان سب انڈوں کی شکل نیک جیسی ہیں ہمیں کیا پتا کون سا انڈا گندہ اور کون سا ٹھیک ہے تو رسول اللہ سلم سے یہ سوال کیا گیا اس میں آپ کی شان رسالت اور فراسط دکھائی دیتی ہے اتنا مشکل سوال نظر آیا کہ یوں لگتا ہے کہ اس کا جواب ہوئی نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ وہ بہتہتر وی جماعت کیسے پکڑی جائے گی کیسے پیچھانی جائے آپ تو کہتے ہیں سب مسلمانوں کے فرقے ہوں گے جواب سنیے آپ نے فرمایا کوئی پشان مشکل نہیں جس حالت پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان تہتر میں سے ہر ایک کی وہ حالت نہیں ہوگی صرف ایک کی ہوگی باقی سب کی حالت ان سے جدا ہوگی اب آحضر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا پہلا حال یہ تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا اور مکہ کی گلیاں ان کے اوپر بہنے وارا خون گواہ ہے کہ صحابہ کو اس جرم میں بہت عذیتناک سزائے دی گئے کہ لا الہ الا اللہ کرمہ نہیں پڑھنا دوسرا مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں تھی حضرت عمر نے بھی جب اعلان کیا اور دوسرے بعض بزرگوں نے جب خانہ کعبہ کے پاس جا کر کہ ہم مسلمان ہیں اس بات پر مارنی پڑی کہ تم نے دین بدلہ ہے اس بات پر مار پڑی کہ تم مسلمان کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو ہم تو تمہیں صحابی کہتے ہیں مرزای قادیاں نہیں اسی قسم کا مہارو وہاں بھی جاری تھا تو تم اپنے آپ کو صحابی کہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں مسلمان نہیں کہنے دینا اور یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز سے روکا جاتا تھا اور کہا تھا ہم یہ نماز برداشت نہیں کر سکتے قرآن کیلئے فرماتا ہے ارائت اللذی ینہا عبد النضا صلی اللہ تو انہیں اس بدوقت کا حال نہیں دیکھا جو خدا کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ روک رہا ہے کسی کا کیا حق ہے اس کو عبادت سے روکے یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تھی حضرت ابو بکر کے سین میں مسجد بنی اور دشمنوں نے دیوار توڑ کر اس مسجد کو منظم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے حج آپ کے عقائد میں داخل تھا حج کی غرض و غائت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمانی تھی لیکن صلی اللہ حدیبیہ کے میدان میں کیا ہوا ہے حج سے روک دیا گیا یہ علامتیں ہیں نا اب تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبرن روکا گیا ہو ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو نماز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا حج سے نہیں روکا گیا مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے نہیں روکا گیا اذان دینے سے نہیں روکا گیا یہاں تک شیعہ اذان میں تو علیہ السفی اللہ وغیرہ کی اسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداشت کیا ہے اذان کہنے سے نہیں روکا یہ ساری باتیں چوراسی میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کے اوپر نافذ ہوئی ہیں بعد آجاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ احمدی یہ کہے محمد الرسول اللہ یہ تمام باتیں احمدیت کی حق میں یک جاں ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو وہ جو آخری کفن کیل ٹھوکنے والا تھا ان کوفن کہتے ہیں تابوت کو وہ زیاد صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا اس کے اندر کیا تھا بہتر فرقے سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ ہم الگ ہم جو مرضی اختلاف کر لیں ہمیں غیر مسلم نہ کہنا ہماری نمازیں نہ روکنا ہمارے کلمیں نہ روکنا ہماری طرز عبادت پر اعتراض نہ کرنا ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں ایک ہی گم تھا جسے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے یہ فیصلہ ہوئے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا جب بہتر ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا بہتر کے ایک ایک اور ان کا فیصلہ کیا ہے بہتر تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف پہلی منظم بغاوت ہے عالم اسلام کی کبھی اس سے پہلے عالم اسلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت میں ملوظت نہیں ہوا اتفاق ایک فرق ہے کہ بعض اقیدوں کو باغیانہ اقیدہ سمجھا گیا مگر اتفاق اجماع یہاں وہ اجماع آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی طور کوئی حل اور نہیں ہے تمام فرقوں نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور صرف یہی دائرہ اسلام سے خارج ہے باقی تمام فرقے جو چاہیں اقیدے رکھتے پھریں وہ اسلام کے بہتر کے تھیلے میں داخل ہیں یہی تو بحث تھی کہ باہر کون ہوگا اور اندر کون ہوگا ٹھیک مگر جیلسی کی ویسے آپ دوست فرما رہے ہیں مگر جیلسی کی ویسے آپ دوست فرما رہے ہیں